اور جہلم سے پیرس تک ایک پاکستانی کا کاروبار کی دنیا میں کامیابی کا سفر اور اب ملتے ہیں ایک پاکستانی سے جو سترہ سال کی عمر میں جیب میں صرف ایک سو فرانک لیے جہلم سے پیرس آیا یہ اسی کی دہائی کی بات تھی آج وہ گروسٹی سٹورز کی چین کا مالک ہے امجد عزیز نے فرانس میں اپنی پہلی رات تو قبرستان میں گزاری لیکن آج ان کے کوپریٹیو سٹور بائیو مانٹ کو پورے فرانس میں دو سو نو شاخیں کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں پر انہوں نے کیسے پورا کیا اس کی کہانی آج لے کے آئے ہیں پیرس سے اسداللہ خالد سوشتہ بارہ سال میں بائیو مانٹ نے بہت ترقی کی ہے آج اس کا سالانہ ریونیو تین سو ملین یوروز ہے یہ ایک اورگینک سٹور ہے کیمیکل سے پاک خوراگ، پھل اور سبزیوں کے علاوہ قدرتی کاؤسمیٹکس اور فوڈ سپلیمنٹ سے بھرا یہ سٹور فرانس بھر میں پھیلے بائیو مانٹ کے دو سو سے زائد سٹورز میں سے ایک ہے جس کی بنیاد 53 سالہ امجد عزیز نے 1991 میں رکھی بہت سے مشکل دنوں کے بعد اپنی محنت کے پھل پر اب وہ خوش ہیں یہ میں نے آج سے 25 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا یہ سچ بات ہے کہ سٹارٹ میں مجھے بڑی پرابلمز ہوئی بہت پرابلمز ہوئی چونکہ سسٹم منظم نہیں تھا ہمیں ساری چیزیں نہیں مل رہی تھی لیکن میں ڈیسارڈ نہیں ہوا میں نے پہلی دکان سے شروع کیا ایک بنائی، دو بنائی، تین بنائی اور آج ماشاءاللہ جو انہیں اس طرح کے دو سو نو سٹور ہے ہمارے امجد 1983 میں پاکستان سے جرمنی کے لیے نکلے لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے ترکی کے راستے فرانس تک ہی پہنچ سکے امجد کہتے ہیں کہ پیلس پہنچنے پر ان کے ہاتھ میں صرف سو فرینک تھے جو ایک جاننے والے پاکستانی کے ایڈریس تک پہنچنے میں ٹیکسی کا کرایا بنا وہ جاننے والا پاکستانی جس کے گھر اور دل میں انہیں ایک رات کے لیے رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی انہیں آج بھی اس شہر میں اپنی گزاری ہوئی پہلی رات یاد ہے بچمن کا خواب تھا جہاز اڑانے کا پیرس پہنچنے کے پندرہ سال بعد اس شہر میں قدم جمعے اور یہ خواب بھی پورا کیا حال ہی میں پیرس سے ملبون اپنے جہاز میں بیس ملکوں پر نوے گھنٹے تک کی فلائنگ کر کے ایک سپورٹس چیلنج کو پورا کیا امجد عزیز کے آج کاروباری مقام کو دیکھیں اور اس موقع کو دیکھیں جس کا سرہ پکڑ کر انہوں نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز کیا تو یقیناً حیرت ہوتی ہے 35 سال سے امجد فرانس میں آباد ضرور ہیں لیکن دل میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ ابھی بھی قائم ہے 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد سب سے پہلے امدادی سامان لے کر پہنچنے والوں میں امجد بھی شامل تھے اسی زلزلے کے بعد پندرہ سو بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھایا اور اب بھی پاکستان میں تقریباً سو ملین یورو کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں پاکستان نے مختلف شعبہ میں بہت ترقی کی ہے ہار لائن میں تقریباً ترقی بہت ترقی ہوئی ہے بائی امان سٹارٹ کرنے والے امجد ازیز اس وقت پاکستان میں انویسمنٹ وینچرز اور انویسمنٹ آپشنز ڈھونڈتے نظر آتے ہیں پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانیز کے مطابق فرانس میں تقریباً ایک لاکھ پاکستانی آباد ہیں لیکن امجد ازیز کا شمار یہاں کے کامیاب ترین پاکستانیوں میں ہوتا ہے اسی انسپائرنگ کہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 سارا زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی